بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یاسین والقرآن حکیم انکل بن المرسلین علی صراط مقنق مستقیم یاسین قسم قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے تنزیل العظم سے رحیم لتنذر قومم ما انذر آباؤں فانغافنوں یہ قرآن خدا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیے گیا ہے کہ آپ پہلے ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو اسی سے یہ بے خبر ہے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انہا جعلنا فی اعناق اغلالاً من فیئلالاً ان میں سے اکثر لوگوں پر بات یعنی قضاء الہی ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردوں میں توک ڈال دیئے ہیں پھر وہ توڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اُلل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَرْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُغْفِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو قردوں سے گیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیت پر چلے اور خدا سے بے دے کے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عیوض کی خوشخبری سنا دیجئے بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے چلے جاتے ہیں وہ عمال بھی جن کو لوگ آگے بیجے جاتے ہیں اور ان کے وہ عمال بھی جن کو پیچھے چوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے واضحب لهم مثلاً اصحاب القرے اذ جاءها المرسلون اور آپ کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا پھر تیسرے رسول سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے تو کوئی چھیل نادل ہی نہیں کی تم واضح چھوٹ بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بیجے گئے ہیں غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چلے تم مانو یا نہ مانو اور ہمارے ذمت صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَهُونَ نَوْجُمَنْ لَكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَهُونَ نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَكُمْ مَعَكُمْ اَن ذُكِّنْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَصْرِفٌ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باغ نہ آئے تو ہم پتروں سے تمہارا کام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرح سے سخت تخلیف پہنچے گی ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیت کی جائے بلکہ تم خود حد عقل سے نکل جانے والے لوگ ہو اور ایک شخص مسلمان اس شعر کے کسی دور مقام سے دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راہ پر بھی ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّقِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدَنِ الرَّحْمَنِ بِذُرْمِ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةً لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْئًا وَلَا يُعْقِرُونَ اِنْ لِي اِذَلْنَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ویسے معبود خرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیخ پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا سکے اگر میں ایسا کروں تو سریح کمرائی میں جا پڑا میں تو تمہارے پر وردگار پر ایمان لا چکا سو تم بھی میری بات سن لو ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پر وردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کیا وَمَا آنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُرْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِنْ جُرْدٍ مِّنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِنِينَ اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا اسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اسی دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے افسوس ایسے بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہاں سے نہ اڑائی ہو اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُونَ مِّنَ الْقُونِ أَنِّنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنَّا قُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْذَرُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایسے نہیں جو ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُنُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْحُيُونَ یَأْكُلُونَ مِنْ زَمَرِهِمْ وَمَا عَمِلَتُمْ عَيْدِهِمْ اَفَلَا يَشْبُونَ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مرد زمین میں ہے ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا ہے اور ہم نے اس سے غلے نکالے سوئن میں سے لوگ کاتے ہیں اور نیز ہم نے اس میں کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمیں جھاری کیے تاکہ لوگ باگ کے پلوں سے کائے اور اس پل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا سو کیا شکر نہیں کرتے ہیں سبحان الَّذِن خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ پاتھ ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا نباتات زمین کی قبیل سے بھی اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ مِنْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مَظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجِنِّ مُسْتَقَرْنِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِنَ حَتَّى عَادَكَ الْحُرَجُونِ الْقَدِيمِ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں سو یقائق وہ لوگ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی افتاب ہے کہ وہ اپنی ٹکانی کی طرف چلتا رہتا ہے یہ اندازہ بند ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست حلم والا ہے اور چاند کیلئے منزل مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کجور کی پرانی ٹہنی نا افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے پیلے آ سکتی ہے اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری بھی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے پھر نہ را رحمتا مننا ومتاعا إلى حیم وإذا قیل له اتقوا ما بين ایدیکن وما خلفكم لعن لکم ترحمون وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرِظُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَذَقَهُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَتْعَمَهُ مگر یہ ہماری ہی مربانی ہے اور ان کو ایک بخت معین تک فائدہ دینا منظور ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈروں جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرے پیچھے ہیں تاکہ تم پر رحمت کی جائے تو وہ اصلاً پرواہ نہیں کر دیں اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس سے وہ اعرار نہ کرتے ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرش کرو تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کہانے کو دیں ان کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کہانے کو دے دے تم صریح غلطی میں پڑے ہو وَيَقُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ بات کب ہوگا اگر تم سچے ہو یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہے جو ان کو پکل لے گی اور وہ سب پاہم جگڑ رہے ہوں گے سو نہ تو وسیعت کرنے کے فرصت ہوگی اور نہ اپنے گروہ والوں کے پاس لور کر جا سکیں گے وَنُفِقَ فِي السُّوَعِ فَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ اور پھر دوبارہ سور پونکہ جائے گا سو وہ سب یقعیق قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلی جلی چلنے لگیں گے کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے پس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یقعیق سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تنلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في زلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاقهة ولهم ما يتعون سلام القول لهم من رب الرحیم پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹے ہوں گے ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار کی طرح سے سلام فرمایا جائے گا وَامْتَازُوا نَوْمَ اَيُوَا الْمُجْرِمُونَ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِی آدَمَ اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنَّكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْطِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمٌ لَّتِي كُنتُمْ تُعْدُونَ اسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَجْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کو تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو آج ہم ان کے موہ پر مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے وَلَوْنَ شَاءُ لَتَمَسْتْنَا عَلَى أَعْيُنِينَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَدِنَّا يُبْسِمُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِمُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلْيَونَ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے پہ یہ راستے کی طرف دوڑتے بڑتے سو ان کو کہاں نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے اس حالت سے کہ یہ جہاں ہے وہیں رہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لور سکتے اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو تب ہی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے وَمَا عَلَّمْنَا مُشِّعْرَ وَمَا يَمْنِمْ بَغِيلَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِين لِيُنذِرَ مَدِّرْ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو شاعری کے علم نہیں دیا اور وہ آپ کے شاعر شان ہی نہیں وہ تو محض نصیت کا مضمون اور ایک اسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈھرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے اَوَ لَمْ يَرَوْا اَن مِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا اَن عَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَبُّهُمْ وَمِنْهَا يَلْقُلُونَ اَوَ لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ اَفَلَا يَشْكُونَ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی سخت چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہے اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنِّ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ مَحْزَرُونَ فَلَا يَحْزَنَتَ قَوْنُونَ إِنَّا نَعْلَمْ مَا يُسِرْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مقارف ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لئے غم کا باعث نہیں ہونا چاہیئے بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زائر کرتے ہیں